اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ مولانا مفتی شہبدین اشرفی جامعی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں اور یہ سب کے دلوں میں ایک ہی طرح کے جذبات ہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں فیلے ہوئے جامعیوں کی تردوانی کرنے کے لیے یہ علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں ہم سب ان کے بہت ممنون اور مشکور ہیں اور جتنا زیادہ بھی اس بات پر غم کریں کم ہے کہ ہمارے درمیان سے مفتی صاحب قبلہ چلے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی صدام اشرفی جامعی صاحب انہوں نے افتا کیا ہے وہاں سے اور بھی دیگر ساتھی ہیں سب سے تھوڑی تھوڑی گرتگو کریں گے تو مولانا صدام صاحب آپ اپنے جذبات اور اپنے خیارات کا اظہار کیجئے کہ حضرت اللہ مولانا مفتی صاحب قبلہ کی ذات گرامی کو علمی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے کس طرح دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا مولانا میں دوہزار چھلے میں جانوش رہے ہیں جماعتہ ارازیہ میں لاختہ لیا اس وقت سے مجھے ساتھ کے ذات کو میں دیکھتا رہا تو شروع شروع میں مجھے عجیب لگتا تھا کہ یہ کس حیرت میں رہتے ہیں ایسے رہتے ہیں میں اپنے ساتھوں سے بھی کہا تھا کہ یہ کچھوں رکھا لیا ہے یہ تو عجیب لگتے ہیں لیکن جو جو ہے میں وہاں پہ رہا اور لوگوں نے کہا یہ شیخ عظم کے انتخاب ہے شیخ عظم نے ان کو رکھا ہے تو میری چاہت ان کی جانتی بڑھتی گئی اور میں ان سے اور پاس ہوتا گیا اور ان کو میں جاننے لگا اور چاند شب کے ترانہ نوگذار سب سے پہلے وہاں پہ موجود ذاتی تھی وہ حضرت شہابتین صاحب ذات کی اور میں ترانہ میں ہمیشہ حضرت ہاتھ کرتا تھا تو پہلی مناقات ان سے دھیلے دھیلے جو ہے جماعت رادیہ میں تھے رالی میں جب پازل میں پہنچے تو وہاں پر ہماری پہلی گھنٹی حضرت کی آئی مخارش شریف کی مخارش شریف رحمت اللہ ہم نے پوری کی پوری حضرت کے ساتھ سے پڑھی اس کے بعد سالہ اول افتا کا جو ہے ہم نے ہرگیاں بڑھا اور سالہ دوم جو ہم نے کیا پہ جان شفائے پورا سار مفتی صاحب کی مہیت میں ہم نے بزارت بلکہ ہم دعویٹ تاہی میں رہ کرتے تھے اور حضرت بھی جو ہے مطالعہ کے لیے خطبہ نریسی کے لیے وہاں پر مہنی جہا کرتے اور انہیں انہیں بہت پاس سے دیکھا اور آپ کو بہت متقی پایا آپ کو صاحب پایا دنیا ماں کی ہاتھ سے بینیاز پایا نماز کا پابند پایا چھوٹوں پت مشرق اور وہوں کی تازیم والا پایا کہ وہ اپنے اسلاعز کی تازیم کیا کرتے تھے لہت تازیم کیا کرتے تھے پتہ گیا کہ مرتبہ مفتی مزاوڑاق صاحب کی چادی بینک ہو گئی تھی اور ہم اور شاپدین صاحب وہاں سے پاس ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں چابی ہو گئی ہے تو مفتی شاپدین صاحب بچے نہیں ہو گئے کبھنے لگے جاؤں کہاں ہے چابی کہاں ہے چابی وہ ان سے بھی کہا سکتے تھے کہ یہ باگو چابی لیکن نہیں کیونکہ شایخ صاحب شایخ صاحب شایخ صاحب کو اسٹاز تھے کہ وہ اسٹاز تھے شاگر تھے وہ شاگر تھی کیسے بس ہی جو ہے جو ہے جونے لگے اور شاگر ہمیں اس کو احساس ہوا کہ ہمیں اس طرح سے تازیم آلی چاہتے ہیں اور رحمت اللہ بچے شاپدین صاحب یہ وقت کہ ہم کا سکتے ہیں اور یہ کامیت تھے لیکن دنیا معافیہ سے اندیاز دعا کرتے ہیں کہ مولانا مولانا بچے درجات بندی فرمائے ان کے قسماندگان کو شاکردوں کو جو ہے سب نے چھوئے رکھتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ سارے ساتھی ہمارے حضرت مفتی صاحب فبلہ کے جنازے میں شرکت کے لئے تشریف لائیں اور ابھی ہم سب حضرت مولانا ساجد صاحب کے دولت خانہ پہ تشریف لگتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں موجود حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب اشرفی جمعی ان سے بھی تاثرات لیں گے اور بہت گہرا تعلق رہا ان کا مفتی صاحب سے تو ان کے بارے میں مولانا شاہد صاحب اکیہ فرماتے رہے کی ذات کیسی تھی اور اہل سنت کا کتنا بڑا خسارہ ہے ان کے جانے سے السلام وعالی 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 محطرم ناظری وعالی آج عظیم زندگی وعالی وعالی جناب مولانا یوشاہد احمد اللہ وعالی کے ترسوس احمد حیات عمید 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 پر آل مولانا عزیز ف Lilia حیات فکاح فکاس خسار تک عزیز واللہ وعالی خلق حسن وعالی رہ عزیز گل شخصی شخصیت جعبِ اشرف کے لئے ایک نعمتی اخریت مطلب دبت حضرت علی رحمہ کے دیو اجانت مصال فرما جانے سے آل سنت والجبات بالخصوص فرقصہ علم وعادہ جعبِ اشرف کے لئے ایک عظیم خسارت جس کا بودھ ہونا اس تحقوق نعم میں بنا ہی مشکل ہوئی حضرت اپنے وقت کے جعبِ متقیب اور بھائزگار تھے وہی پہ ماہرِ تقصیتات ماہرِ شخص اور پتاوہ مسائلِ شخصیات اور پروسیتات کے گہری نظر رکھنے والا تھے اور اپنی تحقیقوں تحقیق میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے اور جب ان پہ حق واضح ہو جاتا تھا تو پھر وہ ان کے اظہار سے کرتے رہی تھے حضرت کی مجزوانہ قیفیت کہ ہر وقت کی کتابوں میں محبت کرنا جو ہم سے سے کئی لوگوں کو کتابوں سے تعلق جوزے بڑھنگے اپتا رہے ہیں کتابوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہتے ہیں ایک ہم لوگ اگر چھتے گھنٹا کتابیں لے گھنٹ جائے لیکن پھر ایک دن کے بعد اگر کتابوں کے مشکلات کے بارے اچھا جائے جو ہمارے زمنوں میں مستحصت نہیں رہا تھا لیکن حضرت والی ذات ایسی تھے کہ وہ جب کتابوں کی مطالعہ کے لئے بیٹھتے تھے تو گردو بیش کا کوئی برد نہیں رہا تھا ان کے احساس نہیں ہوتا تھا بائد اگھنٹی وجہ رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ بائد اگھنٹی وجہ رہے ہیں اگر انہیں پتایا جاتا ہے کہ بائد اگھنٹی وجہ رہے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے تب انہیں کو بسیب کرتے ہیں تب انہیں پتا ہوتا ہے اس طرح وہ کتابوں میں مصبور ہو جاتے تھے اور جب دو بیش بے ریاض ہو جائے تھے تخصوص کے آخری دو سالہ ان کی بائجت میں گزار دیتا ہوتا ہے وہ احسر آئے تھے کہ جن میں میں ہوگی شفیق ملہبار استاد کی طرف اور جو زیاد میں ایسی نظر کہ وہیں بھی مسائل اتنی امت جو دردانی کرتے ہیں کہ بہت جو بھی اگر انہیں نہیں ملتا یہ ضرور کی بارکات بتا دیتے ہیں کہ خلاں باپ خلاں جگہ پر دیتے ہیں اسی وجہ سے ان کو مشکل خوشہ جامع شرم اسی وجہ سے اس سے حیاظم آلی علی قرؑمہ جو مسائل کے موجود ہی بائجات انہیں بھائی جان بھائی جان مفتی شہاب الدین شہاب دبلہ اس پر بہت سارے لوگ اتناس کر رہے ہیں مفتی صاحب کی مشکل خوشہ بول لیں تو یہ جو حضور شیخ آزم نے فرمایا تھا تو کس اعتبار سے کر رہے ہیں یا مانا کے اعتبار سے یا جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ مانا ملاتے ہیں مشکل خوشہ کے لغمی مانا کے اعتبار سے اور لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ مریشانیاں جو کسیبتیں لوگوں پر آجا ہیں انہیں اعتبار کرنا لیکن دونوں مانا کے اعتبار سے اس لیے کہ مشکل خوشہ ہونا اللہ والوں کے لئے ثابت تھے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندیں مشکل خوشہ ہی فرماتے رہے ہیں اور بلا شک و صبر حضور رئیس الفقہ اللہ کے ان اولیاء میں سے تھے جن کے بارے میں حدیث ایسی میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تقرب جب انہیں حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انکامات ہو جاتا ہے انکامات ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسی بات مظہر ہو جاتا ہے اس بنیاد پر بھی اگر لیا جائے تو بھی حضور رئیس الفقہ کی ذات کو مشکل خوشہ ہی فرماتے رہے ہیں ناظرین اکرام حضرت مولانا مسلم صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی کچھ تاثرات لیں گے امید ہے کہ سبھی اپنے کلام میں اختصار کریں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو مولانا مسلم صاحب بھی مختصم حضرت کی ذات پر کچھ تاثر دیں ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مولانا ارشاد صاحب جامعی شکر گزار ہے انہوں نے یہ موقع فرام کیا ہے کہ حضرت اللہ مولانا مسلم صاحب علیہ ورحمت اللہ حضرت مولانا مسلم صاحب علیہ ورحمت اللہ وہ جب پڑھانے کے لئے بیٹھ جاتے تھے مولانا مسلم صاحب علیہ ورحمت اللہ حضرت 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 مولانا حضرت موسیقی 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 ہم سب حاضرِ قبول فرمائے اور حضرت کے صدقے ہم سب کو دین کے خبرت کرنے کے اللہ تعطیٰ رکابہ السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے ہی گاؤں کے ایک بہترین علم دین ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت مختی صاحب قبلہ کے شاگرد بھی ہیں اور گاؤں میں بھی رہے ہیں تو جو گاؤں میں بھی ان کی حالات کو دیکھے ہیں جو مدرسے میں بھی ان کی آرات کو دیکھے ہیں وہ اور بھی زیادہ بہتر انداز میں مختی صاحب قبلہ کے بارے میں بات آسکتے ہیں تو میں حضرت مولانا ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ باتیں اشارت کریں مناسبین اقرام السلام علیکم جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے کئی لوگوں کی اتاثرات سنے جس سے پہلے کے ویڈیو میں جیئے قائد دیموں کی اتاثرات مختی صاحب قبلہ کے بارے میں میں بھی مختی صاحب پر چھوڑا دشت کروں گا یقیناً رئیس الفقہ حضرت علاوہ مولانا مختی صاحب قبلہ قائد دنیا ہے دنیا اقوانی سے دنیا اقوان کی طرف پہلنگ کرنا ہے جماعت اہلے سنت پر جماعت کے بھی بلوموں اور جام اشرف کے لئے بلخصوص عظیم حسنہ جس کی برگائی بہت ہی نشکل ہے اور میں ایک اہم بات گیان کرنے کے لئے راکھ رایا تھا مختی صاحب پر چھوڑا دیا ہے ان کے تقویٰ کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے خیال میں مانچی بھول کے بازار میں آج تک کسی بھی چھوڑ پر کسی بھی شخص نے بس تک دکھائی دی کہ کبھی بھی وہ چھوڑ پر گئے مانچی مسیس سے رو مانچیس سے رو مانچیس سے رو مانچیس سے رو اور ابھی دس دن پندرہ دن پہلے تک اپنے لاغر ہو گئے زائفی اجدے زائف ہو گئے اس کے باوجود بھی جمعہ کی نماز آپ مانچ شخص مانچ 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 آپ مانچ اور ان کے ہی کمال کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی کتاب اگر مفتی شاہدین صاحب کو دے دیتی ہے اس کا وہ مطالق کیے ہو یا نہیں کیے ہو وہ یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ میں اس کو نہیں بناہوں جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے تھے وہ تب تک درست دیتے رہتے تھے میں خود شاہد ہوں اور ان کے وقت کی پاونتی کے بارے میں میں بتا دوں کہ جہاں میں شروع میں بسا اوقات میں نے دیکھتا ہے کہ بہت بہت کے پاون تھے کھانے کا وقت کے بعد کھانا تھا ہے اس کے بعد اتنی تیزی ماتے تھے دارگردہ کی طرح کہ رہتا تھا کہ کوئی بہت بہت بڑا چھوٹا ہوا ہے آتے تھے اور مطالعہ میں بیٹھ جاتے تھے اور کھالی گھنٹی جو رہتی تھی اس درویاں بھی کیا مطالعہ ایسا نہیں کہ خالی گھنٹی ہے یہ آپ مطالعہ میں جاتا تھا تو بہت سویش کام ہے جو کہ انہوں دھر کو جب نظر پہتے رہے ہیں لیکن مختی شاہدین صاحب کو ایک نظر اپنا سکتا ہے کہ مطالعہ میں مطالعہ میں مصور کرتا تھے یہ بہت بڑا طوال ہے جو سب کو حاصل نہیں ہے محرزوان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب بھی جائے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے آپ وہاں سے مزلیں کہ جب نظر نہیں آئے گی تو یہ خلا محسوس ہے اور ایک بات میں آپ بہت 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 بھی کیا جاتا ہے کہ مفتی شاہدین صاحب مزور شاہد اعظم کے کے بھی چھہتے تھے میں بیان کر دوں کہ مفتی شاہدین صاحب حسور قائد الملت کے بھی چھہتے تھے بہت بے پڑا محمد کرتے تھے قائد الملت سرکارہ قلام بھی محبت کے تھی اور میں اس مطالعہ سے کہنا ہوں کہ جب مفتی شاہدین صاحب اس بات جب دماغ ہوئے موسیقی موسیقی موسیقی